تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا اسلامی تاریخ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں آنا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہا رہتے ہوئے بیچینی محسوس کرنے لگے تو تسلی کے لئے اللہ تعالی نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حووہ علیہ السلام کو پیدا کیا اور دونوں کو حکم دیا کہ اس درخت کے علاوہ جنت کی تمام نعمتوں کا استعمال کرو شیطان نے بس وسر ڈال کر بہکایا کہ اس درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پھل کھانے کے بعد تم ہمیشہ جنت میں رہو گے چنانچہ شیطان کے اس دھوکے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اللہ تعالی نے اس غلطی کی وجہ سے جنت کا لباس اتار کر دونوں کو دنیا میں بھیج دیا حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوئے اور ایک مدت تک توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالی کی سامنے روتے رہے پھر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اس کے بعد دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام ہی سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا